عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے چینل کرکٹ فاریو میں حوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سٹار آر راؤنڈر محمد حفیظ سے متعلق دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد حفیظ کو پہلے کریبین پریمیم لیگ کھیلنے کے لیے این او سی جاری کیا لیکن بعد میں انہوں نے وقت سے پہلے محمد حفیظ کو سی پیل سے واپس بلا لیا جس کی وجہ سے محمد حفیظ اور پی سی پی کے مابین ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تازہ ڈیویلیمنٹ سے متعلق بات کروں گا دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے مزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جلدہ جلد آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار آر آنڈر محمد حفیظ کو پہلے پی سی بی نے سی پیل کھلنے کے لیے این او سی جاری کیا لیکن بعد میں انہوں نے سی پیل کے میچز کے طرح محمد حفیظ کو وطن واپس لوٹنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا جس پر محمد حفیظ بہت حفا ہے کیونکہ ان کو اس سے کافی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے تبکہ پی سی بی کا کہنا ہے کہ انہوں نے محمد حفیظ کو بھی سولہ سبتمبر کو واپس آنے کا کہا تھا لیکن شاید محمد حفیظ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے سی پیل کو چھوڑ کر وقتا واپس آگئے دوستو پی سی بی کا کہنا ہے کہ جب ان کا محمد حفیظ سے رابطہ ہوا تو وہ لندن پہنچ چکے تھے دوستو محمد حفیظ اتوار کے دن لاہور پہنچے دوستو توقع یہ کی جاری تھی کہ وہ لاہور پہنچ کر پریس کانفرنس کریں گے اور اپنے تحفظات سے پی سی بی کو اگاہ کریں گے لیکن محمد حفیظ نے غصے سے پریس کانفرنس کرنے سے بھی انکار کر دیا دوستو جو تالہ ڈویلیمنٹس ہو رہی ہیں اس سے محمد حفیظ اور پی سی بی کے مبیند درادے مزید گہری ہو رہی ہیں دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیرمین رمیز راجہ کے ساتھ بھی محمد حفیظ کی اس طرح سے نہیں بنتی دوستو محمد حفیظ نے کہا ہے کہ اگر کھیلوں گا تو شان سے کھیلوں گا اور عزت سے کھیلوں گا دوسری طرف ذرائع یہ بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ محمد حفیظ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کچھ دنوں میں کر دیں گے دوستو کی پیٹ سے مطلق میرے پاس آپ کے لیے کچھ انفرمیشن دی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو پسندہ ہے تو اس کو لائک کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو اپنے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ